نبشکار دوستو کیا سچ میں بی ایس نل بہت بڑا چینج آپ کے لیے کرنے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے نئی نئی چیزیں لے کے آئے جاری ہے لانچ کی جاری ہے بی ایس نل کے لیے مطلب آپ کا بی ایس نل کا 4G اور 5G ایکسپیرینس اور زیادہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ بات کر جائے تو بی ایس نل نے لانچ کر دیا ہے 4G اور 5G ریڈی اور ساپ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یونیورسل سم پلیٹ فارم یہ آپ کے لیے پورا ایک بگ چینج ہوگا اور بی ایس نل کس طریقے سے ایمپروف کرے گا آپ کو ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی اور جاتا فیسلیٹی کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں ایک بی ایس نل کے لیے کہہ سکتے کہ گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ڈبلپٹ کیا گیا ہے اور ساتھ میں اسے بنایا گیا ہے بی ایس نل کے ساتھ جو کہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے سیکنڈری کمپنی پیرو ہولڈنگ مطلب پیرو ہولڈنگ اسپیشل ہی بات کری جائے تو اوور دی ائر جو لانچ کیا گیا ہے فورج این فائیب جی وہ کہیں نہ کہیں پیرو ہولڈنگ نے لانچ کرا ہے اور بی ایس نل کے لیے کیا ہے اس سے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ تھینگ یہ ہے کہ جو نئے اسپیشلی فورج نیٹ وک کی بات کریں یا فائی جی نیٹ وک کی بات کریں یہاں پہ ایک کمپیکٹیبل پلیٹ فورم تیار ہوگا اسے ڈیزائن کیا گیا ہے سب بی ایس نل یوسرز کے لیے مطلب آپ کو اب انڈیا میں آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں آپ انجوائے لے پائیں گے اس اپ ڈیٹ کا اور اس اپ ڈیٹ کے بعد اسپیشلی جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی کیونکہ بی ایس نل ابھی ایسی ایک پروشل کنڈیشن میں جہاں آپ کو 2G 3G 4G اور 5G پہ بھی آپ نے دیکھا تھا ہماری پریویس ویڈیو میں جس میں کی انہوں نے ویڈیو کال کر کے دکھائی تھی نیو ٹیلی کو منسٹر نے تو مطلب 5G نیٹ وک پہ بھی ورک کر رہا ہے اور بات کری جائے تو جو سب سے بڑی دوبیدہ ہے وہ ہے انپیللر کنیکٹیوٹی اور دوسری سرویس کوالیٹی جو اسٹم بی ایس نل میں سب سے زیادہ ویرییشن دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو بی ایس نل ڈیپلوئی بھی کر رہا ہے ساتھ میں اپنے 4G نیٹ وک کنٹری کے اندر جہاں آپ کو دیش بھر میں نئے نئے سائٹس نئے نئے سیٹی ہر روچ اپگریٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو بی ایس نل کا 4G نیٹ وک بھی ملنا شروع ہو جا رہا ہے تو مطلب بی ایس نل رکھ تو بالکل نہیں رہا ہے لیکن جس طریقے سے بات کری جائے تو بی ایس نل کو ڈبلپٹ کیا جا رہا ہے نئے 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 انویشن لے کے وہ کہیں نہ کہیں اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ بات کر جائے تو یہ اسپیشلی اوور دی ایئر جو ہے وہ پلیٹ فارم اسپیشل لائز 4G اور 5G اپگریٹیشن میں ساتھ میں بی ایس نل کے انویشن کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں یہاں پہ ہم بی ایس نل 4G کی بات کریں ملٹیپل کمپنیاں ابھی تک پرائیل کر رہی ہیں کی کس طریقے سے اور اچھی طریقے سے 4G ڈبلپٹ کیا جا سکے اوپر سے 5G ٹیکنک کو لے کے بات کریں تو وہاں پہ نئے ٹیکنولوجی ڈبلپٹ ہو رہی ہے مطلب نئے نئے انویشن آ رہے ہیں تو انہیں کس طریقے سے مرشب کر کے آپ کو دیا جا سکے تو یہاں پہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بی ایس نل کے انویشن اور 4G اور 5G جو نیٹ ورک اپگریٹیشن چل رہے ہیں تو یہاں پہ ملٹیپل فکوینسی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے نیٹ ورک انہیں کیسے آپ کو ایک پیلر کنڈیشن میں جوڑ کے پروائیٹ کروایا جائے جس سے کی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کنیکٹیویٹی انکریز ہو سکے آپ رورر ایریا میں رہ رہے ہیں یا آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں جہاں بی ایس نل ریچ کر سکتا ہے جیسے کی ہم اور انڈین گورنمنٹ کہتی ہے لازٹ مائل کنیکٹیویٹی وہ بات الگ ہے وہ فائیور پہ کہتی ہے لیکن ہم بی ایس نل کے لیے بھی اسے جوڑتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ہو بورڈر پہ کیوں نہیں ہو لیکن بی ایس نل کا نیٹ ورک آپ کو ملنا چاہیے تو اس لیے جو انپیلر نیٹ ورک ہے وہ ایک بیگ اپگریٹ مطلب بات کی جائے تو اوور دی ایر ٹیکنولوجی کے ساتھ وہ کہیں نا کہیں 4G 5G اور جو بھی ہیں وہ آپ کو ہر جگہ اچھی کنیکٹیویٹی مل سکے اور نارملی آپ بی ایس نل کا ابھی 2G نیٹ ورک یوز کر لے جیسے وہ 4G میں یا 5G میں اپگریٹ ہو تو آپ کو طورن ہی وہ نیٹ ورک ملے اور آپ یوز کر پائیں ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی کیونکہ یہاں پہ بہت ساری اُلجھنے ہیں اس اپگریٹ میں اور یہ کس طریقے سے یوٹیلائز ہوگا لوگوں کے لیے اور یہاں پہ بات کری جائے تو نیٹ ورک سیچویشن سب سے زیادہ بکھری بھی ہے تو اسے کہیں نا کہیں پکڑ کے کسٹومرز کو اچھی دینا سرویس کو اور زیادہ اچھا کرنا تو یہ دو مین کام ہے اس کے لیکن اوور دی ایر 4G اور 5G میں کیسے کیسے ملٹیپل ٹیکنولوجی میں ورک کرے گا وہ بھی کہیں نا کہیں دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ابھی بہت زیادہ انفرمیشن آنف رہ گئی ہے لیکن جو سیکنڈ اپ ڈیٹ ہے یونیورسل سیم وہ بھی کہیں نا کہیں بی ایس مل کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے پھر آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جلو کیجے گا ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا واتس اپ گروپ چینل مل جائے گا جیسے کہ آپ ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے جوائن بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے بینیفیٹ بھی آپ کو ہمارے واتس اپ چینل پہ دیکھنے کے لیے ملتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نئے نئے آفر بھی آپ کے لیے اب انٹریڈیوز کر رہے ہیں اس کے اندر بات کری جائے تو یونیورسل سیم پلیٹ فارم کس طریقے سے بی ایس مل یو ایس اس کو بینیفیٹ پہنچائے گا تو اب آپ موائل نمبر سیلیکشن خود کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اب سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انیبل سیم ریپلیسمنٹ بیٹھاؤٹ جیو گرافیکل ریسٹرکشن جو تھی وہ ختم کر دیئے کہ آپ ایک ریزن سے دوسری ریزن میں جاتے ہیں دوسری ریزن میں تیسری ریزن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیچویشن الگ ہو جاتی ہے تو اسے ایک پیلنر کنڈیشن میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور آپ اب بار بار سیم کارٹ چینج کرنے کی رکارمنٹ نہیں ہے سیم کارٹ پروفائل میں جائیں گے ریموٹ فائل منیجمنٹ میں جائیں گے وہاں پہ آپ نمبر ڈائریکلی سیم کارٹ میں چینج کر سکتے ہیں مطلب ایک ہی سیم ملٹیپل یوز کے لیے کافی ہوگی اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ بس نمبر سیلیک کیجئے یوز کیجئے سرویس کون کون سی سرویس کس کس نمبر سے یوز کرنی ہے مطلب یونیورسل سیم ایک اپنے آپ میں پورا بی ایسنل کے ساتھ الگ الگ انویشن آپ کے لیے لے کے آتی رہ گے اور آپ کے موائل میں ملٹیپل سیم کارٹ کا کام ختم ہو جائے گا سنگل سیم کارٹ ہی اتنا ایفیکٹیو ہوگا کہ آپ ملٹیپل نمبر یوز کر پائیں گے تو مطلب یہاں پہ جو ڈائریکٹ لی بات کری جائے تو بی ایسنل کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیا آپ کے لیے ریگولر کرتا چلا جا رہا ہے لیکن بی ایسنل کے دورہ جو اسے ابھی لانچ کیا گیا ہے وہ چندگر میں کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چندگر میں ورک کرے گا یہ آل انڈیا لیل پہ ورک کرے گا ساتھ میں ڈیزاسٹر ریکوبری سائٹ لوکیشن انٹری چی میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے مطلب پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے جس میں یہ سب کچھ ورک کیا جائے گا لیکن جو اس کا بینفیٹ ہے وہ سارے بی ایسنل یوزرز کو دیکھنے کے لیے ملے گا ریالی ایک نیا انویشن ہے لیکن ابھی بہت زیادہ چیزیں ہیں کیسے کلیر ہوں گی کیسے آپ کو ایک پارٹیکولر پات دیکھنے کے لیے ملے گا نئی ٹیکنالوجی میں بی ایسنل کے ساتھ وہ بھی کہنا کہیں امپورٹنٹ ہوگا اس کی ریگولر اپ ڈیٹ لے کے آتے رہیں گے ایک چھوٹا سا کام جارو کیجئے گا چانل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جارو کیجئے گا دھنیواد